کی ریاستی جو اس کا تشخص تھا اس کو ختم کرنا مودی سرکار کی اور بی جے پی کی الیکشن منیفیسٹو کا حصہ تھا اور انہوں نے جو ہے جو جو آئینی اور سیاسی اور معاشی معاشرتی آبادیاتی تبدیلیاں جو کرنی تھی وہ کر لیں اب کہا یہ جارہا ہے کہ پاکستان نے اس وقت جو جو فیصلہ کیا بات چیت ختم کر دی آپ نے ڈپلومیٹک ریلیشن ڈاؤنگریٹ کر دیئے انٹرنیشنل آہ لیول پہ آپ نے یہ ایشو اٹھایا لیکن کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان سے بات چیت کر لیں ہم ان سے دوستی کر لیں تو آپ نے دیکھا ہم نے دیکھا کہ بلاول بٹو زرداری صاحب نے گوہ میں جب دوستی کی بات کی مذاکرات کی بات کی تو وہاں سے ان کے ان کے جو بھارتی ہم منصب ہیں جے شنکر انہوں نے جس طرح کی جس طرح کی الفاظ استعمال کیے وہ وہ یعنی کسی طرح سے ڈپلومیٹک الفاظ نہیں تھے ہمارے وزیر خارجہ کے لیے جو جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے تو مسئلہ یہ ہے کہ جے شنکر کی جو اگریسیب فورن پالیسی ہے یعنی مودی سرکار میں جو جے شنکر جو اگریسیب فورن پالیسی لے کے چل رہے ہیں اس میں نئے دوست بنانا شامل نہیں ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ انہوں نے کشمیر نہیں انہوں نے تو بات آگے تک کر دی وہ تو گلگت بلتستان تک چلے گئے تو یہ کہنا ہے کہ ہم ان سے دوستی کر لیں دوستی آپ اس صورت میں کر سکیں گے کہ آپ چھوٹا بن کے اور آپ جو ہے وہ اپنی جو 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 قومی تشخص ہے اس کو اس کو سیکریفائی کر دیں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ وہی مودی ہمیں اس کے لیے اس کے لیے ہمیں اپنی سیاسی ہمارے ہمارا ملک میں اپنے سیاسی اصحقام کی ضرورت ہے ہمیں معاشی طور پہ اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ کرنا ہوگا یہی مودی تھا آپ دیکھ لیں کہ نرندر مودی کے خلاف جو ہے وہاں پہ ایک امریکن کورٹ کے سمنز سے کہ جو دوہزار دو کے مسلم کچھ فسادات تھے اس کے سلسے میں امریکی کورٹ کے سمنز سے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا بلکہ ساری دنیا نے دیکھا کہ دوہزار تیس میں مودی سرکار کو کس طرح کا سٹیٹ ریسپشن وائٹ ہاؤس میں مل رہا ہے تو آپ کو معاشی طور پہ سیاسی طور پہ اپنے آپ کو مستحقم کرنا ہے جب بھی آپ کشمیریوں کے لئے آواز اٹھا سکیں گے